اسلام علیکم ناظرین ہیں کشمیر لائف کیس لائف شمارے میں ناظرین کچھ وقت پہلے ہی ہم نے آپ تک ایک انفرمیشن پہنچائی تھی کہ آج جو ہے کوٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے جہاں پر گاڑیوں کا ایک کافی لمبا لسٹ باہر آیا ہے جن پر چالان ہوا ہے اور ان کو ایک ڈیٹ دی گئی ہے نو اگست تک کی جب تک ان کو کہا گیا ہے کہ آپ وہ چالان بردیں یا آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے آپ کی گاڑی سیز ہو سکتی ہے یا آپ کی ریجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور کچھ اور مسئلوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم آ جائیں ہیں ایسی سپیٹ ٹرافک سیٹی سٹرین اگر مزفر احمد شاہ کے پاس ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے پہلے اس مسئلے کے بارے میں اور پھر کچھ اور چیزوں کے بارے میں مزفر احمد فرسلی تھانکیو ویری مچ ہمیں وقت دینے کے لیے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بریف کر دیں کہ یہ ایک ساتھ اتنی ساری گاڑیوں کا چالان باہر آیا ہے یہ چالان ٹوٹل کتنی گاڑیوں کا ہوا ہے اور کس ٹائم پیریڈ کے لیے ہے آپ نے کیا بیسک کوئی چیز رکھی ہے کس کا ایک چالان دو چالانیاں کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سنس لاسٹ ایر جو بھی چالان ہوتا وہ ای چالان بھی ہوتے ہیں لاسٹ ایر اگر ہم دیکھیں ہم نے ڈھائی لاکھ کے قریب ای چالانس کیے ہیں سو ڈھائی لاکھ چالان لاسٹ ایر اور اس سال تل ہم نے دو لاکھ تیس ہزار کے قریب چالانس کیے ہیں تو اس میں ایک پرٹیکلر جو ہے کانٹم او چالانس کیونکہ جب چالان ہوتے ہیں تو یہ ورچول پورٹ میں جاتا ہے جو چالانس چالانس بیسی دو قسم کے ایک جو جو کمپاؤنڈ اگر سمبیڈی وانس ٹو کمپاؤنڈ تو اس کا وہیں پہ کمپاؤنڈ ہو کے اس کو ایک پٹیکلر جو اس کا جو فائن ہے وہ پے کرنا ہے تو وہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے مجورٹی او چالانس جو ہیں ہمارے کوٹ چالانس ہیں اور اس میں اچھا خاص ایک جو ہے کانٹم جو ورچول پورٹ میں جو ہونڈربل جیج نے اس کا ڈسپوزل بھی کیا ہے لیکن وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے وہاں پہ فور پیمنٹ آف دہ فائن جو ہونڈربل جیج نے ڈسائیڈ کیا ہے کہ اس پرٹیکلر جو آفنس کا جو جو بھی فائن ہے تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ایک کممیونکیشن آئی تھی ہونڈربل جو سپیشل موبائل مائجسٹریٹ ہے تو ان سے کممیونکیشن آئی تھی کی جو لسٹ جو آیا تو چالیس ہزار ایسے چالانس کا آیا تھا جو کی پینڈنگ ہے ان کی کوٹ میں فور جو پیمنٹ جو نہیں ہوئی ہے جو وائلیٹر سے نہیں کی ہے جب یہ لسٹ ہمارے پاس آئی اٹھائیس تاریخ بھی سیکلی آرڈر ہوا ہے تو ہم نے اس کا جو انیلیسس کیا تو انیلیسس جب ہم نے اس کا کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ریپیٹ آف انڈرس وائلیٹر نے بہت بار وائلیشن کی اور اس کے اگنس چالانس جنڈریٹ ہوئے ہیں تو ہم نے اس کا جو انیلیسس کر کے we categorize it as to the vehicle جو چالانس you know issue ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو total جو vehicular number ہے وہ سات ہزار تین سو ست سی سکس سکس vehicles کے اگنس یہ چالیس ہزار چالانس جو issue ہوئے ہیں اور جو pending ہے portainment of fine in the court of the onerable mobile magistrate سو اسی کا جو ہے کیونکہ onerable court نے ہمیں رائے جی کی اس کا publicize اچھی طرح سے کریں and we need to reach out to the people جن جو violators ان کو بتانا ہے کہ immediately جا کے اس کا disposal onerable court of mobile magistrate وہاں پہ جا کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے against کروائی ہوگی ٹھیک سیئے تو آپ نے اس میں ایک چیز بول دی کہ repeat violators ہیں یہ جاننے والی چیز ہوگی انٹرسٹی چیز ہوگی کہ کوئی ایک ایسا اس میں case ہوگا جن کے کافی زیادہ چالانے کوئی ایسا highest number of چالان کا کوئی گاڑی والا ہی اس کوئی جو highest جس میں جو ہم list دیکھ رہے تھے اس میں 67 چالان ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے تو دو اور چالان اس کے ہوئے ہیں تو ایس ڈیٹ سکسٹی نائن اب کیونکہ violators کو ہم ریجسٹرڈ number تھا تو پہ جب ہم نے call کی اس نے کسی اور پہ بیچی تو میں جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو کچھ idea نہیں ہے جو چالان جب ہوتا ہے تو اس میں ایک اس ایس ہوتا ہے وائلیٹر کو جاتا ہے اور جب کوٹ ڈسپوزل ہوتا اس ہی چالان پہ تو ایک اور میسیج جاتی ہوں آ ورچول کوٹ کیا اور اس کا جو ہے جو ownership آپ نے اپنے نام پہ نہیں کی ہے تو یہ سب سے بڑی problem یہاں پہ جو میں دیکھ ریجسٹریشن جو ہے جس کو آپ نے بیچ اس کی نام پہ کریں تو اس میں باز آپ جو process ہے جل سے جل کرائیں تاک کل کو اگر آپ کوئی services پہ گاڑی کی کرنی ہے تو یہ آپ نہیں کروائیں گے جب تک آپ ان جالان کا ڈسپوزل نہیں کریں گے سر 69 is پتہ نہیں کہ اتنے وائلیشن ہو ہیں تو اس ہی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ نے جتنے چالان نمبر جو بولے ہیں یہ آپ سرینگر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کافی گاڑیاں ہیں کافی لوگ ہیں کافی پورا جو hub ہے کشمیر یونین تیریٹری کشمیر پارٹ کی تو hub ہے سرینگر تو لوگ بہت آتے ہیں لیکن ہم اگر ایکسیدنس کی بات کریں تو آئی گیس آؤٹ آؤٹ سکرٹ میں ایز کمپیر تو سرینگر انٹیریر اتنے کم ایکسیدنس ہونے باوجود بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر میرے کو فون آرہا ہے میں سائیڈ میں گاڑی روک کے بات کرنا چاہوں گا اتنی دیر میں میری ایک فوٹو اٹھ گئی ہوگی گاڑی کی اور میرا چالان آگیا ہوگا کیا گاڑی چلاتے چلاتے پھر فون کروں اس میں بھی چالان کٹ اگر میں سائیڈ میں روک کے گاڑی بائک فون کروں تو اس میں چالان کٹ رہے کیا پارک نہیں کر رہے ہیں لوگوں بہت ہم انیلائز کرتے ہیں اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو کہ رہا ہے یہ سچ ہے aberration ہوئی ہے اس میں جس طریقے سے کاروائی کرنی ہوتی ہے in terms of the disposal of that چالان we do that yeah اب میں بتا چالان ہو جاتا ہے نمبر غلط آج جاتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے اگر میرے لیول پہ کرنا ہے تو میں اگر مجھے کوٹ کو بھی ریکوست کرنی پڑتی ہے رگار ان چالان آئی دو دات so we have روبست ریڈرسل میکانزم for this میں نے کہ اپنے کی فیڈ کچھ کیا تو ہو گیا so there is no way آپ اس کو undo کر سکتے ہیں so issues تھے اور بیچ بیچ میں آتے ہیں بہت we have a robust ریڈرسل mechanism here all right so یہ کافی ضروری بات اہم بات کہ مزفہ صاحب نے کہ جو ایک ریڈرسل سسٹم ہے جہاں پر آپ آسکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط چالان ہوا ہے یا آپ کوئی غلط نہیں تھی آپ آسکتے ہیں بات کر سکتے لوگوں سے یہ بھی بیل کریں گے کہ ایسی کوئی مسٹیک ہوئی ہے ایرر ہوا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ آسکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آئیں ہمارا جو ریڈرسل میکنزم ہے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے بات آپ ایمیل آئی ڈی پہ آپ یہ بیش سکتے ہیں ان فاکٹ مجھے بہت سارے ایسے میرے پاس میلز آتے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارا میکنزم کی سمبڈی سٹنگ ڈی لی سمبڈی سٹنگ آتر پردیش پنجاب گجرات سمبڈی سٹنگ چلانا تھا اس کے لئے میکنزم ہے ایمیل ہمیں میل کرتے ہیں ہمارے پاس ہے اگر آپ کو لگتا کہ آپ میل نہیں کسکتے ہیں ہمارا twitter handle ہے you can tag us there اور مجھے سیدھے ویٹس اپ پہ بیجتے ہیں اور ہمارا special service number 103 وہاں پہ کافی سارے لوگ call کر کے بتاتے ہیں تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آنے کی you can do it from your home from the comfort of your home تو sir یہ allegation تو آپ نے clear دی thank you very much اور ایک allegation ہے جو لوگ لگا رہے ہیں ہم اب تک پہنچانا چاہیں گے کچھ جگہوں پہ traffic lights کشمیر میں چلتی ہیں کافی وقت سے نہیں تھی لیکن اب چل رہی ہیں ایک spot ہے جو ہیدھر پورا ہے ہمارا ہیدھر پورا fly over وہاں کا spot جو ہے ہم مو کرنے کے لئے کافی وقت مل رہا ہے دوسرا سائٹ تب تک ایک دو کلومیٹر تک لمبا ٹرائفک شروع ہو جاتا ہے اور تب تک تک ہیٹ شوڑی نہیں جاتی ہیں کیا ہی بھی دیکھتا کہ کہاں سی ٹرائفک زیادہ ہے تو وہ preference اسی سائٹ کو دیتا ہے جہاں سے زیادہ ٹرائفک آتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی فیکٹ کھانا ہے کہ ایک پٹیکلر لیمیٹ تک یہ لائٹ چلتی ہے جب ٹرائفک کا کانٹم اس سے زیادہ آتا ہے تو we have پٹیکلر کیونکہ لیمیٹیشن ہر کسی سیسٹم کی ہے اگر ہم ہیدرپورا جنکشن کی بات کریں گے اس میں there are certain inherent defects اس میں جب تو وہ دور نہیں ہوں گے اور اگر سپیسیفکی ہیدرپورا آپ کو میں بتا دوں آ کی ہیدرپورا جنکشن میں ٹرائفک اتنا کیوں ہے کیوں ہے کی ہیدرپورت پیسیف ٹری پیسیی آتے جاتے ہیں اور اچھا کھانسا جو ہے لوگ آتے ہیں اگر کسی نے آفس میں آنا ہے یا بزنس کے لیے آنا ہے تو good number of people live in بڑھگام area یا ہائیدرپورا پیرباگ والے سائٹ سے رہتے ہیں تو ان کا آنا جانا رہتا ہے دوسرا آپ دیکھیں اچھے خاصے جو حمامہ والے ایریا میں ہیں لیکن سب سے بڑی ایمپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں جو ہمارا بڑھگام کے لیے مین روڈ ایک ہوا کرتا تھا وہ جو بیمینہ سے شروع ہوتا ہے خمینی روڈ تو اس میں پیچھل دو سال سے اس میں almost ڈرینیج کا کام چل رہا تھا اس سے کیا ہوا کہ جو بڑھگام سے جتنا ٹرافک ہے وہ سارا فانل ہو کے اندرہ گراندی روڈ سے آتا ہے سو اس پہ جو آج کی ریٹ میں کانٹم آف ٹرافک ہے آل موست ڈو ہندڈ پرسنٹ جو اس کا نورمل جو فلو ہوتا ہے سو جب اتنا آپ کے پاس ٹرافک ہے تو ٹرافک لائٹ کی جو لیمٹ ہے it gets exceeded تو آپ کو اسی لیے لگتا ہے کہ there is something amiss otherwise you know simple ہے اگر آج کی بات آپ دیکھیں کہ آج آج کی دن بھی اگر آپ بیمینہ سے جائیں گے اب وہاں سے blacktop اب شروع ہوگا ابھی اس میں یہ سرکزیں ٹھیک کریں آپ دیکھیں کہ once the road is through will suddenly see the sudden decrease in the traffic which is moving on either pora road thank you very much for clarifying this as well آخری سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے sir as a journalist as a common citizen میں سرین اگر کو ایک smart city بنتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں گاڑیاں بڑھ رہی ہیں no doubt about that لوگ بڑھ رہے ہیں لوگ move کر رہے ہیں گاؤں سے شہروں کی اور پڑھائی کے لیے business کے لیے کافی چیزوں کے لیے لیکن ایک چیز بہت shocking بھی ہے کہ جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں گاڑیاں بڑھ رہے ہیں footpath بڑھے ہو رہے ہیں اور سڑکیں چھوٹی ہو رہی ہیں how do you as ssp city traffic یہاں پر آپ کیا پلان کر رہے ہیں کہ manage کیسے ہوگا traffic in coming days جب اتنی ساری گاڑیاں بن رہی ہیں and to be very honest جب rules follow اتنے ویسے اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں جتنے اچھی طرح سے ہونے چیے لیکن faults تو رہیں گے how do you think to manage this all mess دیکھیں problem یہ ہے کہ urbanization کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو from outskirts they come to the cities it's a global phenomenon we cannot escape it لیکن ہماری ایک بہت بڑی problem ہے سرنگر میں that is lack of public transport یہاں پہ ہمارے پاس public transport بہت کام ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر کوئی مجبور ہوتا ہے کہ اپنا transport نکالے پہ لیا اس لئے آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ there's huge number of vehicles on the road particularly جو ہے private جو آپ کی خود کی گاڑی ہے two wheeler ہو یا four wheeler ہو اگر ہمارے پاس ایک robust or dependable public transportation system یہاں پہ ہوتا تو آپ کو suddenly یہ جو دیکھ رہا ہے کہ سڑکوں پہ بہت گاڑیاں ہیں infact سڑکوں کی کیا بات کریں اگر آپ کسی بھی گلی میں جائیں گے کسی بھی محلے میں جائیں گے you see گھروں میں تو گاڑیاں ہیں but ہر کسی گلی کو جانا ہے باہر line لگی ہوتی ہے because آپ کے پاس اندر گاڑی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس گاڑی ہے it's more to do کہ prosperity بھی ہے تھوڑا سا آپ کے پاس پیسہ آگے you're investing in private transport کے لیے لیکن biggest جو problem سب سے پڑی جو سندگر میں ہے وہ lack of public transport ہے تو کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے جو migration ہے from different جو outskirts سندگر یہ تو جو increase ہوگی you see all major educational institutions یہاں پہ coaching centers یہاں پہ major hospitals یہاں پہ major offices so یہاں پہ on an average huge influx normal میں بھی ہوتا ہے جتنی ہماری گاڑیاں اس کے علاوہ جن میں بہت ساری ایسی گاڑیاں آتی ہیں جو normal میں آتی ہیں اور سرچہ ہم کو واپس دی جاتی ہیں اگر ہمارے پاس اچھا public transportation system ہو تو آپ دیکھیں گے suddenly سڈکوں پہ جو گاڑیاں میں بہت کام ہو جائیں گی اور اس عمر میں at least you know we should be thankful کہ اس پہ ایک جو سیریس جو بات اس پہ چل رہی ہے کہ اس ریگارڈی بے revival of public transportation system by smart city اس میں بھی electric buses آ رہی ہیں hundred تو once بس کو آپ یہاں پہ سندگر میں چلنے دے different routes پہ چلیں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری جہاں پہ کوئی گاڑی نہیں چل رہی یا اپنا پر ٹرانسپورٹ آپ نے چلانا ہے آپ کے پاس گاڑی وہاں پہ چل رہی ہے ہر پانچ میٹ کے بعد اگر گاڑی ایک particular route پہ چلے گی you would rather prefer that کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سستہ آپ کے لیے ہے na timely آپ کے پاس پہنچے گا پریشانی کے بغیر ہے اگر آپ نے دس کلومیٹر کا سفر دن میں تائے کرنا ہے آپ دیکھیں گے پیٹھول کیتنا مہنگا اور آپ کو کتنا پیسہ لگتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے اور وہی والا جو آپ جو ڈسٹنس ہے بہت کم پیسے میں آپ جو ہے کامرہ پیسے بانی کے ساتھ میرا شکریہ کشمیر لائے موسیقی